سراجم منیرہ ابل قاسمی محمد اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرق و اہل بیتی تیبین تاہرین المعصومین لا سیم بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر و الزمان خلیفة الرحمن امام الان سے والجان اللذی بیمنہی رزق الورا و بیتبتت الارض والسما اللہم عجل فرجہ الشریف دنیا تباہی کے دھانے پر ہے خور زیان نفرتیں جابلسکنس بیرزگاری لوٹ مچار نام لیجئے ہر وہ چیز کا جو انسان نیچے سے نیچے آ سکتا ہے ان حالات میں اگر کوئی مشکل کا حل پیش کرتا ہے کر سکتا ہے وہ مشکل کوئی شائع زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صالح ان کے عانے میں دیری ہمارے عمال کی وجہ سے ہمارے عمال کی درستگی کے ساتھ فکر کو بھی صحیح کریں دعا بہترین وسیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ملی کا اللہ حجت بن العسان سلواتکا علی وعلا آبائیں موسیقون محمد وعجل فرد بہم نتولا ومن اعدائهم نتبرع او الاللہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا واختئنا ربنا ولا تحمل علینا اسران کما حملتہ علی الذین من قبلینا ربنا ولا تحمل ما لا طاقت لنا به وعفوانا وغفلنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین اما بعد فقد قال اللہ وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَرَئِتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَاهَهُ هَوَا وَأَذَلَّهُ الْلَهُ عَلَى عِلْمِ قَتْمَ عَلَى سَمْعِهِ ہوا کے معنی گائیڈنس ہدایت ہوا کے معنی خواہشات میس گائیڈنس کل ہم نے ابتدائی گفتگوں میں چند وقت ماتی باتیں ارس کی ہیں امید ہے کہ وہ ہومورک کیا ہوگا آپ نے تو زندگی ہماری گم ہو چکی ہے اس گم شدہ زندگی کو پانے کے لیے ہمیں آئینے کے سامنے جانا پڑے گا ہمارا آئینہ ہمارا قرآن ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مجغلہ بنائیں اور بہت ہی سیریس اسٹڈی کریں قرآن مرہومین کے لیے نہیں ہے قرآن زندوں کو زندہ کرنے کے لیے زندوں کو نئی زندگی دینے کے لیے قرآن مجید انسان کو ایک ایسی دنیا کو تعارف کراتا ہے جو ہے مگر ہم اس سے غافل ہیں جب اس کو پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے ظاہر میں ہزاروں سوالات اُبھرتے ہیں ان سوالات کا جواب کوئی نہیں دے سکتا اہلِ قرآن ہی دے سکتے ہیں اسی لیے سرکار نے دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک قرآن چھوڑا ہے ایک اہلِ قرآن چھوڑا ہے قرآن قرآن ہے اہلِ قرآن اہلِ بیعت علیہم السلام قرآن مجید کی آیت ذرا سا پھر سے غور پڑھیں غور سے پڑھیں اور ذرا سا ترجمے کو بھی غور کریں افرائیت سورہ جاسیہ پہنتالیسوں سورہ ہے فورٹی فیفت سورہ ہے چپٹر ہے اس کی ٹرنٹی تھرڈ آیت ہے تیسویں آیت ہے افرائیت من اتخذ الہہو ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا جس نے خواہشات کو خدا بنایا اتخذ الہہو ہوا الہ کے معنی لا الہ خواہشات کو اس نے خدا بنایا اور یہ بنانے والا جو ہے کوئی معمولی شخص نہیں ہے اداللہ اللہ علی علم نولجبل ہے جاننے والا ہے علم ایک الگ چیز ہے جہلی عمل کچھ اور ہے جہل علمی کچھ اور ہے جہالت عملی کچھ اور ہے بہت اچھی طرح اس کو سمجھیں آج انشاءاللہ جہل علمی علم کا نہ ہونا سرکار سے پہلے عرب کوئی جاہل نہیں تھا عرب جو ہیں اپنے سات قصیدوں پر فقر کرتے تھے اس کے معنی لٹریسی میں وہ لوگ ماسٹر تھے بہت زیادہ اپنے لٹریچر پر مغرور تھے تو کیا چیز کی کمی تھی عمل جس کو وہ کہتے تھے اس پر عمل نہیں ہوتا تھا وہ زورگوئی تھی لوٹ مجھار تھی جس کا کلہ اس کا اللہ اگر کپڑا کوئی دولت مند کی عورتوں پر پھیک دیتے تھا جتنی عورتیں اس چادر کے اندر آ جاتی اس کا حق ہوتا تھا عیاشی کی انتہا پہ تھی دنیا قرآن مجید اس کو فی دلال مبین کہتا ہے اور دلال مبین کو نور مبین سے بدلنے والی ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ یہ سوالات عموان ہوتا ہے مولانا کیا کرے ہم بہت حالات خراب ہیں نصر یہاں دنیا بھر کے جان جاتے ہیں کوئی نا کے پرابلم ہیں اور ہر طرف معلوم یہ ہوتا ہے کہ اندھیرے ہیں کیا کرنا چاہیے کہاں جانا چاہیے اس کا جواب یہی ہے ایک پاک و پاکیزہ نبی کو زلال مبین میں اتار کر کے بتایا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ماحول سے بھاگ جاؤ چیلنج یہ ہے کہ اس ماحول کو بدلو کسی ماحول میں زم ہو جانا بہت آسان ہے ماحول کو بدلنا ایک چیلنج ہے اگر انسان کوشش کرے تو یقین ہوگا اسی لئے قرآن نے کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِن قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک کہ اندیوجل انفرادی طور پر ہم نہیں بدلیں تو کبھی نوجوان یہ فریشان نہ ہوں کہ ماحول خراب ہے یہ کوشش کریں کہ اس ماحول کو کب کیسے میں درست کر سکتا ہوں میرے گھر سے شروع کروں پھر میرے خاندان سے شروع کروں میرے محلے سے شروع کروں پھر اس کے بعد آگے بڑھے گا اگر ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ حالات خراب ہیں تو فارسی میں ایک شعر ہے خواہی نشوی رسوہ خواہی نشوی رسوہ ہم رنگ جماعت شوں اگر رسوائی سے بچنا چاہتا ہے جیسا ماحول ہے ویسے ماحول برنگ جاؤ غلط ہے اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو آپ بھی ڈوب جائیے کہ یہ اقل مندی نہیں ہے ڈوبنا اقل مندی نہیں ہے ڈوبتے کو بھی بچانا ہے اپنے کو بھی بچانا یہ چیلنج ہے یہ کیسے پورا ہوگا قرآن مجید کے ذریعے سے اہلِ بیت کی تعلیمات کے ذریعے سے آج اسی دنیا میں ایک کنٹری نے اپنے پیروں کو ثابت قدم رکھ کے 35 35 سال میں ثابت کیا کہ ایک کنٹری سائنٹیفک ترقی بھی کر سکتا ہے اخلاقی ترقی بھی کر سکتا ہے ایک ایسی کیبنیٹ انٹریوز کیا جہاں پر سب کے سب ڈبل گریجئٹ ہیں یا سنگل گریجوٹس ہیں آدھے سے زیادہ کیبنیٹ حفظِ قرآن ہے حفظِ قرآن ہے آدھے سے زیادہ کیبنیٹ حفظِ نحج البلاغہ ہے بتایا ہم اس کے ماننے والے ہیں جو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں سلوات پڑھئے محمد والے محمد محمد وعجل فرج اَفَرَعِتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وہ گمرا ہوا ہے کوئی جاہل نہیں ہے علم نے اس کو سائنس کی دنیا دیکھی ہے غزہ میں خون بہ رہا ہے اور آئی سی جے جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹنس نے سام اعلان کر دیا سوئیٹی سکس ایئرز ایکیوپیشن میں گزرا ہے اور جتنا بتایا گیا تھا اس سے زیادہ زمین ہڑپ کی گئی ہے یہ سب حق فلسطین کا ہے اور وجہ اس کے کہ فرس ورل کنٹری کنڈیم کرتی اس کو کیابنیٹ میں کھڑا کر کے تیلیم بجا رہے ہیں اس سے زیادہ جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں علم کی روشنی دینے والے دنیا سمجھ رہی تھی کلچر وہیں ہیں اخلاق وہیں ہیں مورلز وہیں ہیں مگر یہ انہتاب بتا رہا ہے جب تک درِ آلِ محمد تک نہیں آئیں گے انسانی اقدار سیکھنے والے سلوات پڑھئیے محمد والے محمد 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 افرائیت من اتخذ الہہ ہوا اس نے خواہشات کو خدا بنایا ہے اس کے علم نے اس کو گمراہ کیا ہے اس کے بعد قرآن نے کہتا ہے اس کے دل میں تالے پڑ گئے ہیں اس کے کانوں میں تالے ہیں سنتا بھی نہیں ہے جی سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے پھر آنکھوں پہ پردہ ڈالا گیا ہے پھر اس کے بعد اس کو کون ہدایت کرے گا سوائے اللہ کے اس کو یاد کرو دو لفظوں کو اچھی طرح سے میں دوسری مجلے سے مسلسل کہتا جاؤں گا آپ لوگ انشاءاللہ سمجھتے ہیں کوشش کریں ہدا ہوا ہدا ہدایت ہے ہوا گمراہی اور انسان کی خواہشات قرآن مجید اٹھائیے یہ آیت جو ہمیشہ سے پڑھتے رہتے ہیں خسن ہماری نوجوان نسلیں اس سے قریب ہوں کوشش کریں چیلنج سمجھیں دین جو ہے ایسے ہی نہیں میں نے اشرا پڑھا ہے کراچی میں شاید چار سال پہ سال پہلے ایکسپٹ اسلام ایسے چیلنج اسلام کو آزمائش کی طور پر قبول کرو اسلام کوئی آسان چیز نہیں ہے لا الہ کہنا پڑھتا ہے مولانا اس میں کوئی آپ کے پاس اسلام ڈرائی ہے نہ ڈینس کی اجازت دیتا نہ کلپ کی اجازت دیتا نہ مزوں کی اجازت دیتا اسلام یہ کہتا ہے لا الہ کہنے سے پہلے سوچ لو زبان سے کہہ بھی دیا دلو نگاہ مسلمان نہیں تو سلوات پڑی ہے محمد والے محمد آہ محمد محمد آلی محمد زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ اب سوچی سے لا اقراحہ فی الدین بورڈ ہے اسلام میں آنا تو فریڈم سے آنا باپ نے یہ کہا ہے ماں نے یہ کہا ہے چچا نہیں نہیں مولوی نے یہ کہا ہے تم خود ماسٹر بنو یہاں پر اقراحہ نہیں ہے آنا تو فریڈم سے آنا آزاد فکر لے کے آنا یہاں پر آنا آنے کے بعد پھر یہ نہیں کہنا یہ کیوں ہے تو آنے کے بعد قانون ہے دیکھیں اسلام سٹیزنشپ ہے اسلام ایک سٹیزنشپ کا قانون ہے قانون یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے آپ نے حدیث سنی ہے نا سلسلہ تو زہب کہتے ہیں اس حدیث کو گولڈن چین یعنی سونے کی زنجیر اس لئے کہ ہر راوی معصوم ہیں بولنے والا امام الرضا اس کے بعد والد ان کے والد یہاں تک سرکار سرکار سے جبرائیل جبرائیل اللہ سے لوحہ محفوظ میں یہ لکھا ہوا دیکھا کلمہ لا الہ اللہ 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 کا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا جو اس میں داخل ہوا اس کو امن و امان ہے داخل ہونا شرط ہے باہر نہیں ہو سکتا مسئلہ نے ایک صاحب آئے ٹھیر پھام کڑھ کے سامنے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر چلے گئے دو چار مرتبہ ایسے کیا ہم ممبر پہ جانے والوں کو عادت ہے یہ چیزوں کی لیکن جیالہ نوجان کوئی بیٹھا وہ کہے گا بھئیہ یا پورے اندر آ جاؤ یا پورے باہر چلے جاؤ نہ ہی اندر آتے ہو نہ جاتے ہو اسلام بھی کہتا یا پورے آ جاؤ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کبھی یہ کبھی وہ آنا ہے تو پورے آ جاؤ قرآن کی آیت یا ایوہ اللہ دینا آمنو ادخلو فی السلم کافہ اے مسلمان اے مومنین سلم یعنی اسلام میں سب مل کر کے یعنی پوری طرح سے ٹوٹلی آ جاؤ یہ نہیں ہو سکتا حافظر لی ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ٹانگ ادھر آنا تو پورے آ جاؤ تو لا الہ اللہ کہنا ہے تو جوان مردی سے کہنا ہے آسان کام نہیں ہے اس کے بعد آپ نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا صل اللہ علیہ وسلم اللہ صل علیہ وسلم کیا کیا معنی ہے کہ سرکار کے قانون پر عمل کروں گا اس کے معنی کیا ہوئے یعنی کامل دین پر عمل کروں گا یہاں پہ رک جاتے تو ممکن ہے کہ کچھ گڑڑ کر سکتے تھے مگر آپ لوگوں نے تو اور حمد کر لی آپ نے علیہ ولی اللہ کہہ دیا یہاں دستوپا کٹیں گے یہاں جان پر بنے گی یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں یہ محبت علی ہے میری بات نہیں چھڑے امام کے پاس ایک شخص آیا علیہ صلی اللہ مال 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 چارٹ کرتے وہ کہتے ہیں مولانا ایم فین آف یو مجھے نہیں معلوم سیلنگ فین ہے ٹیبل فین ہے مگر فین آف یو کہتے ہیں بچے محبت میں میں ان سے کہوں کل سے تم پریشان ہو کہیں گے لیجی مولانا سے ہم محبت کا ازہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں دعا بدعا دے رہے ہیں چھٹے امام پیس آیا مولا بہت محبت ہے مولا نے کہا کل سے مصیبت کیلئے تیار ہو جاؤ ہمارا کام آسان نہیں ہے مشکل ہے مشکل کو مول لینا ہے میں اس کو نہیں سمجھا تھا جب تک انقلاب نہیں آیا جب انقلاب آیا تو ادھر سے سانکشن ادھر سے سانکشن ادھر سے سانکشن انہوں نے پرواہ کیوں نہیں کی جو لوگ شیب ابی طالب میں پلتے ہیں تو وہ یہ کیا ڈرتے ہیں لیکن ان سانکشن نے خود رحمت بنا کے بھیجا آج پیروں پہ ایسے کھڑے ہوئے دنیا کے سامنے للکا رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا اتنا پور رکھنے کے بعد سمجھ رہے تھے ادھر بھی ہماری ہمارے ہر جگہ لوگ ہے ایجنٹ ہے ہمارے ہر جگہ ایجنٹ ہے رائبر نے کہا تم گھیرے میں آگئے ہو ہم گھیرے میں نہیں آگئے سلام بڑی محمد 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 نوجوان نوجوان ہم لوگ کوئی ہجرت کرنا ہے اے آئی سے ٹی آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ٹرو انٹیلیجنس ذالک الکتاب اللہ حدیث میں ہے جو قرآن پڑھتا ہے اگر ایک حرف کا عوض میں اللہ اس کو نورانی مخلوق پیدا کرتا ہے اگر ایک حرف کے عوض میں مثلا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کتنے حروف میں بسم اللہ الرحمن سوئن ایٹی سکس وہ نیمریالوجی ہے لیکن نمبر کتنے ہیں انیس ہیں اس کی بھی ایک حکمت ہے جیسے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اللہ نے میرے لئے انیس فرشتوں کو پیدا کیا جو میرے لئے مغفرت کی دعا کر تو اللہ کر رہے دیکھئے کتنی بڑی بات ہے اگر انسان کوئی دس آیتیں بڑے کتنے ہوں گے اس کے نجانے کتنے ہوں گے ہزار ہزار تو ہزار فرشتے پیدا کیا خدا نے جب تک مرتا نہیں اس کے استغفار ہے کسی متقی پریزگار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا صاحب التماس دعا مولانا التماس دعا جب فرشتے دعا تو جو ایک قرآن کی آئے ایک حرب پڑے گا اس کے حوض میں خدا ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے جو اس کے لئے استغفار پڑتے ہیں کوئی معمولی کتاب نہیں ہے سرکار نے ایک مرتبہ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں پیشین گوئیاں سمجھتے نا پروفیسیز سرکار کی پیشین گوئیاں بہت زیادہ ہیں ان میں سے ایک پیشین گئی سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اندھیر اچھا جائیں گے یعنی اماوس کی راتیں ایسی راتیں کہ ہاتھ کو ہس ہو جائی نہیں دے گا ہماری مجلسیں ہمارے بیانات منولاغ ہیں ڈیالاغ نہیں ہیں مولوی بیٹھتا ہے مولوی خوش ہو جاتا مگر پیغمبروں کی محفلیں اماموں کی محفلیں اسی نہیں تھی جب سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھتے سرکار بتا کہ یہ کیا کہ رہے ہیں اگر ہماری محفلیں ایسے ہو جائیں تو پتا چلے گا کہ میمبر پر بیٹھا جی اس محفل میں مولا علی علیہ السلام تھے مولا نے پوچھا سرکار اگر ایسا زمانہ آئے گا تو کیا کرنا چاہیے کہ علیکم بالقرآن اس اندھیرے میں اگر روشنی ہے تو قرآن اس اندھیرے میں اگر کوئی روشنی ہوگی تو قرآن ہے تو میں قرآن کہہ رہا ہوں آپ لوگ صرف اس لئے چھوٹے امام نے فرمایا القرآن یہ کہتا ہے امام سے پوچھو امام یہ فرماتے ہیں قرآن میں دیکھو یہ دونوں انٹرٹوائن ہیں یہ لوگ جڑوان ہیں کبھی جوانو جدا نہیں سکتے روشوان بچوں کو سمجھانے کے لیے کلاس روم میں جائیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے کلاس روم کا نام ہے کتاب دوسرے کا نام ہے ٹیچر یہ ناممکن ہے کہ کسی بھی کلاس میں جاؤ کتاب ہو اور ٹیچر نہ ہو ٹیچر ہو کتاب نہ ہو کائنات بھی ایک مدرسہ ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے اس ٹیچر کا نام ہے محمد وآل محمد صلوات پڑھئیے محمد 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 آخر تک صلوات پڑھئیے محمد 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 تو یہ ہوا اور ہدا کو کیسے ہم سمجھیں آسان ایک آیت پڑھتا ہوں میں سب لوگوں کو یاد ہے میں پہلی لفظ بولوں گا سب پڑھنے لگیں وما ینتقو دیکھیں سب ماشاءاللہ 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 انشاءاللہ وہ دن آئے کہ ہر آیت کا پہلا لفظ بولنے کے ساتھ مجموع پورا پڑھنے لگ انشاءاللہ مزہ اسی وقت ہے میں یمن گیا تھا وہ ایک زمانہ پہلے جب حالات اچھے تھے ایٹی اس کی بات بتا رہا ہوں جتنا لطف وہاں مجلیس پڑھنے میں آیا تھا کہیں نہیں آیا تھا اس لئے ادھر ایک لفظ آیت کا پورا مجموع پڑھنے چونکہ عرب مومنی تو آپ لوگ بھی کوشش کریں انشاءاللہ اس لئے کہ ہم لوگ فضائل پہ جھوم جاتے ہیں اگر ماننے سلوات بڑی محمد وال محمد نوجوانہ دیکھیں آج کی مجلس یہ اگر میری فونٹیشن اچھا ہو گیا تو میرے تین مجلس ہیں جو میری نہیں ملکہ امام کی مسائل ممکن ہے کہ تھوڑی دیر سمجھ میں آ جائے وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْحَوَا وہ اپنے خواہشات سے نہیں کہتا اِنْ ہوا اِلَّا وَحِيٌ يُوحَا جب تک کہ اس کے پاس وہی نہ آ جائے تو معلوم وہ ہوا معلوم ہو گئی اب توجہ توجہ ہوا کیا ہے وہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے کیا بولتا ہے جب وہی آتی ہے تو معلوم وہی ہوا نہیں ہے وہی ہوا نہیں ہے وہی ہے ہدا نوجوان نوبیز بنانا ہو تو میں آج اچھی طرح سے سمجھ جاؤ اچھی طرح سے سمجھ قرآن کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے سائنٹیفک اڈوانسمنٹ آف دی قرآن یعنی قرآن کتنا آگے ہے سمجھ میں آئے گا اس کے بعد لطف آئے گا قرآن پڑھنے میں قرآن ایک سائنٹیفک اصول پیش کرتا ہے قرآن کیا چیز ہے اگر آپ سے پوچھے کہ کیا ہے قرآن اگر کوئی یونیورسٹی میں کہیں بھی جائیے ویسٹرن یونیورسٹی بغیرہ میں جائیے what is قرآن اس کا جواب کیا ہونا چاہیے book of allah اکثر یہ جواب ہوتا ہے no a book of guidance کتاب ہدایت کس کی مسلمان کی ایسا منجھ کی کوشش کی ہدال لن ناس ناس یعنی انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے اس وقت بھی ہدایت کرتی ہے آج بھی ہدایت کرتی آپ کو معلوم اس غزہ کے بعد ایک نوجوان کا کلیپ میں نے دیکھا امریکن نوجوان امریکہ میں پلنے والا بڑھنے والا نوجوان کا کلیپ دیکھا میں نے وہ کہتا ہے کہ میں اٹھارہ گھنٹے قرآن پڑھتا رہا اٹھارہ گھنٹے اس ٹرانسلیشن اف دی قرآن میں روک نہیں سکا جیسے میں نے پہلا پیش دیکھا اس کے بعد پڑھنے لگا اب میرے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے مگر یہ کہ میں مسلمان ہو جاؤں ترجمہ پڑھ مسلمان ہو گئے مسلمان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہا 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 تمجھیں کہ کوشش کیجئے اس لیے کہ ولدیت کا حاصل کرنا اور ہے اصلیت پہ پہنچنا اور ہے اولاد مسلمان ہونا اور ہے اولاد اسلام ہونا کوشش ہم لوگ کریں انشاءاللہ ایک زمانے پہنچائے گا ہیں میرے ساتھ آپ لوگ نو جو نہ دیکھو بیتر سائنٹیفک آیا تو پھر سائنس کیوں ہیں قرآن میں ہدایت کے لیے 286 286 قرآن میں قصے ہیں کہہ کے لیے ہدایت ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی کہہ کے لیے ہدایت کے لیے قرآن جو بھی پیش کرتا ہے انسان کی ہدایت کے لیے اونٹ چڑھا چڑھانے والے کو کہتا ہے اے اونٹ کے چڑھانے والوں اونٹوں کو دیکھو کیسے ان کی زندگیاں دیکھو کیسے ان کی پیدائش ہوتی ہے سائنٹس سے کہا وَإِلَّا سَمَائِ كَيْفَ رُفِعَت تو ایک اونٹ چڑھانے والے سے کہا اونٹ کو دیکھو ایک سائنس دان سے کہا دیکھو بغیر ستون کی یہ پوری کائنات یہ دیکھو وَإِلَا سَمَائِ كَيْفَ رُفِعَت قرآن کا یہ انداز خوبصورت انداز ہے تو سائنس کیوں ہے قرآن میں ہدایت کے لئے قصے کیوں ہیں قرآن میں ہدایت کے لئے جو بھی قرآن مہکائے کے لئے ہدایت کے لئے اور قرآن سے ہٹ جائے تو کیا ہے پھر میرا لفظ مت بھولیے وہ ہوا ہے قرآن ہے ہدا قرآن سے ہٹ جائے تو کیا ہے ہوا اردو والی نہیں دو چشمی ہے وَاو یائے مقصورا ہوا ہوا کے مہنے خواہشات desires ایک دلیل پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ صاحبہ نے فہم ہے اسلام آباد میں پڑھ رہا ہوں سب یہاں پر سبھی جگہ قرآچ پاکستان مہنڈی رہتے ہیں آپ لوگ تو دیکھئے کس لیول پر گفتگو ہے سننے آمدہ ہو گئے تو سلوات پڑھئے اللہ اللہ صلی اللہ محمد عالم محمد تارے تکبیر اللہ رسالہ رسول اللہ اللہ ایمان نعرہ حیدری یا حیدی خودی امام زمانہ بلان ترس چلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد آلی محمد غزہ کے حالات کے بعد فرانس کونسی جگہ ہیں سیکیولر جگہ ہیں بہت پیور سیکیولر وہ لوگ مذہب کا مانتے ہی نہیں مذہب کا نام ہی نہیں لینا چاہتے سننا نہیں چاہتے فرانس میں ہزاروں مسلمان ہوئے ہیں صرف غزہ کے بعد نیوزیلینڈ کی تیس نوجوان لڑکیوں نے کیمرے اور ریپورٹرز کے سامنے ہجاب پہنا تیس وہ لڑکیاں جو بکینی پہنٹی تھی جو زندگی آزاد تھی جن کی انہوں نے ہجاب پہنا مسلمان عورت پوچھ ہجاب بھی ہے کیا نہیں وہاں پر ہجاب پہنا پوچھ کیسے مسلمان ہو رہی ہو ایک چیز نے ہمیں بتا دیا گھر بمبار چھدہ ہے ٹکڑے ٹکڑے ہیں بچے کی لاش گود میں ہے کہہ رہیے اگر ہم پر مسئیبت آتی تو کہاں گود وغیرہ گود کو بانتے نہیں تھے یہ پتا چل رہا ہے کہ حقیقت یہ مسلمان ہو رہے ہیں صرف یہ جو غزہ کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ آئندہ جو بھی فیصلہ ہوگا سات اکٹوبر کے بعد کا آئیے جو ایتھیزم جو بڑھ رہا ہے جو مذہب سے بیزاری کا مسئلہ بڑھایا جا رہا ہے باقیدہ مسلم کنٹیز میں اور زیادہ انٹینس ہو رہا ہے نوجانہ کو سمجھ جانے کے لیے بیز بنا رہا اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر کل سے میرا ہمارے مسائل آسان ہوتے چلے جائیں قرآن مجید اور اس سے پہلے ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں بیگ بینگ تھیوری پورے جوان سر ہلا رہے ہیں سبھی لوگ سر ہلا رہے ہیں بیگ بینگ چاہے ہیں بیگ بینگ تھیوری سب سب لوگ مان رہے ہیں پورے یونیورسٹیز میں یہ مانی ہوئی تھیوری ہے کہ یونیورس ایک جگہ تھی ایک چیز تھی اس میں ایک 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 دو تین ہوتے ہوتے یہ پوری 170 بلین گیلیک سیز ایک سو ستر ارب گیلیک سیز بن گئے تو کہا سے شروع ہوئے بیگ آپ ہی تو ہمیں پڑھاتے ہیں جہاں معلول ہے علت کا ہونا ضروری ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایکسپلوشن ہوا میں رکھ گئے آپ ایکسپلوشن کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ علت کی ضرورت ہے ایکسپلوشن کس نے کروایا جو ایکسپل ہوا اب آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہاں سے لیا یہ بگ بینک تھیوری یہ بھی قرآن کی آدھی بات لیا ہے سورہ یہاں سے جانے کے بعد یہ ریفر کیجئے اکیسپلوشن سورہ ہے سورہ انبیاء اس کی تیسویں آیت ہے تھرٹیت آیت ہے نان بیلیورس کافر کافر کے معنی نان بیلیورس نان بیلیورس یہ جانتے نہیں ہیں کہ یونیورس ایک انٹیٹی تھی جی کون کہہ رہا قرآن کہہ رہا یہ آج کہہ رہا کہ ایک انٹیٹی تھی آقاز کوئی اور نہیں ہے ہم ہے اس کے بعد ایک سائنٹیفک چیز دے دی اسی کے آخر میں ہر چیز اگر ہے زندہ ہے پانی کہنا ضرور ہے چودہ سو سال پہلے یہ دو پرنسپلز کو قرآن نے بتایا اس کو انہوں نے آدھا لیا لا الا کہا اللہ نہیں کہہ سکے یہ کہہ دیا کہ یہ کائنات ایک چیز تھی ایک ایک چیز تھی ایک 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 چیز تھی مصبب الاسباب اللہ ہے کائنات کا خالق اللہ ہے اور اگر دیکھ نہ ہے تو اللہ کیسا ہے تو نحج البلاغ ہوتھا کر دے گا سالوات پڑی محمد والے محمد اللہ صلی اللہ محمد آلی محمد وعج الفراج الحمد اللہ الاول بلا اول یہ ہے اہل بائد یہ معرفت اللہ کی بھی سیکھنا ہے تو کسے سیکھنا ہے اسی گرہ نسی یہ علی کسی نے تم کو پہچانا کسی نے اللہ کو پہچانا نہیں الاول دیکھیں نو جاؤنا بہت اچھی طرح سے الاول کے معنی پہلا پہلا جیسے ہم پہلا کہتے ہیں مسئلہ نہیں میں فیل میں کوئی نہیں تھا السادق میں جب مجلی شروع ہوئی میں پہلے آیا وہ ہو گیا اول تو اللہ اکبر نظاحت پروردگار تنظیح پروردگار سیکھنا ہے تو اللہ کی کسے سیکھنا ہے اہلِ بیعت سے قرآن کے اہد اللہ اول بھی ہے آخر ہے جیسے ہی ہم اول کہتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کس سے پہلے کچھ نہیں تھا یہ اول ہوا تو یہ اول سے پہلے کیا تھا ماسم نے جواب دیا ال اول بلا اولین کانا قبلہ وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول ہی نہیں تھا وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی اور آخر نہیں ہو گئی یہ ہے تنظیح ہے توہید الہی ایسی توہید سوائے اہلِ بیعت کے گھرانے کے کہیں ملتی نہیں ہوئی ایک چیز اسٹابلیش ہوئی کیا اسٹابلیش ہوئی قرآن مجید چودہ سو سال پہلے بغیر کوئی اوزار کے نہیں ٹیلیسکوپ تھا نہیں ہیول تھا نہیں کچھ تھا وہ باتیں کہیں جو آج سائنس کہہ رہی ہے سچ ہے تو اب تو مالو چودہ سو سال پہلے تو معلوم ایک علم ہے جو استاد سکھاتا ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ ایک بندے کو دیتا ہے جو اللہ نے بندوں کو دیا ہے وہ علم درجہ اتم ہدا ہے ہوا نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آگئی آپ اب آگے بڑھیں گے ہم ایک سلوات پڑھیں گے ایک بہتر سلوات پڑھیں محمد مسئلہ کیا ہمارا کیا مسئلہ ہے ہماری ڈیپینڈنسی بڑھ گئی ہے مولیوں پہ ایک بات بتا رہا ہوں آج یہاں پلکسی کے جائیے اور کوشش کیجئے اسلام میں مولوی گری نہیں ہے پریسٹھوڈ اسلام میں نہیں ہے ہر چیز مولوی کے حوالے مت کیجئے کلکم رائی کلکم مسئول عن رائیت اب all of you shepherds سب گلہ بان ہو سب ذمہ دار ہو اپنے گلے کے سب ذمہ دار ہو آپ کی ذمہ داری کا حساس کیجئے قرآن کی آیت ہے ایک آیت پڑھنے سے پہلے ذرا سا میں براکٹ میں ایک بتاؤں communication skills جب تک نہیں آتے انسان کامیاب نہیں ہوتا بچے جانتے ہیں جو colleges یونیورسٹی جانتے ہیں جو اچھا communicate کرتا ہے وہ بہت effective society میں پنپ سکتا ہے communications کے skills ہیں communication ہوتا کب کیسے ہوتا ہے قرآن یہ کہتا ہے communication بولنا نہیں ہے جملہ سنیئے اچھی طرح سے communication بولنا نہیں ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ ایک ہے سماء ایک ہے استماء سماء کے معنی سننا استماء کے معنی غور سے سننا فَبَشِّرْ عِبَادِ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ میرے بندوں کو مبارک بات دو جو قول کیا کرتے ہیں غور سے سننا تو communication کیا ہے بولنا نہیں ہے توجہ بہت اچھی طرح سے میں ایک سمینار کیا تھا لندن میں ایٹی ائر بزرگ ایک ڈاکٹر بھی تشریف فرما تھے میں نے یہ پیش کیا کہ فیملی لائف میں جو پرابلم آ رہی ہیں اس کی وجہ communication نہیں ہمارا یہ بریکٹ میں بتا رہا ہوں ہدا اور ہوا کی جو پرابلم ہیں ہمارے خاندانوں میں ہمارے فیملیز میں آج کل تو میں چونکہ سوسائیٹی میں رہتا ہوں دنیا بر پھیرتا ہوں ایسی تکلیف ہوتی ہے چھے مہینے ہو گئے ابھی یار ابھی ہوئی شادی کم علانہ ویولنٹ ویولنٹ ہماری سوچ ملتی نہیں ہے ایک بات یاد کر کے اٹھو جوانو کسی کی کسی سے ویولنٹ ملتی نہیں ہے توجہ کسی کی فکر کسی سے ملتی نہیں ہے یہ خود ایک موجزہ ہے ہمارے چہرے الگ ہیں ہمارے سوچنے کا انداز الگ ہے اللہ نے خلق کیا ہر انسان کو آزاد اگر فکر ملتی ہے تو یا فاطمہ کی علی سے یا علی کی فاطمہ سلام محمد محمد آ فیملی پروپلم میں سب سے زیادہ ایشیوز جو آ رہے ہیں ان میں کی ہے یہ اگر آج سمجھ گئے آپ آپ کے گھر کو آپ جنت بنا سکتے ہیں میں بھی ساتھ ہوں اب یہ حال ہی میں تہران میں سوشل سائنس کے ایجوکیٹرز جمع ہوئے تھے کہ فیملی پروپلم کیوں ہو رہی ہیں ان کے لئے گائیڈلائز دے آ گیا بتایا گیا کہ یہ یہ چیزیں کریں تو انشاءاللہ فیملی پروپلم نہیں ہوں گے ان میں سے ٹاپ آف دی لسٹ مرد کو چاہیے کہ روزانہ پندرہ منٹ بی بی کی سنیں ہم دنیا کی سنتے ہیں مگر بی بی کی سنتے نہیں سننے سے کوئی پیسہ جانے کیا جانا نہیں سننے میں کیا ہے عورت ہے ایموشنل مرد ہے ریشنل عورت کو ایموشن سے ساتھ دیجئے اسی لئے حدیث میں ہے کہ جب مرد کہتا ہے بی بی سے کب چودہ سو سال پہلے میں آج کہتا ہوں مولانا کیونکہ کنیڈا سے آرہے اس لئے وہ بات کر رہے ہیں نہیں آئی لیویو کہیے بی بی سے جو سب گھور رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں مولانا میں نہیں کہہ رہا چھٹے امام کہہ رہے ہیں اگر مرد کہتا ہے بی بی سے آئی لاب یو لام ید حب من قلب آبدا وہ دل سے کبھی نکال ہی نہیں سکتی تو ہم لوگوں کی ایکسپریشن میں خصوصاً ہم انڈو پاک کے ہم لوگ مشرقی تہذیب میں ہندو ٹریڈیشن زیادہ ہے اسلام نہیں ہے ہم لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے اظہار نہیں کرتے محبت کا اظہار نہیں کرتے اظہار کرے اسلام کہتا ہے اظہار کرو سنو پندرہ منٹ بعد اگر نہیں سنوگے دوسرے روز چونکہ آج کل فون فری ہے ہر جو سنائی گی اگر تم نہیں سنوگے تو دوسرے کو سنائی گی اگر تم سنوگے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا عورت ہے ایموشنل اسے محبت سے بات کیجئے تین مہینے خدمت کرے گی اور اگر سخت بات کیجئے پھر آپ کو ہارٹ ٹائم دے گی وہ بھی انسان ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ سنو میں لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہوں سنا آپ نے میں سنا نہیں میں کام کو روک دوں پلٹوں اس کی طرف بتائیے کیا کہنا چاہ رہے اس کو کہتے ہیں سنا غور سے سنا اسی طرح سے وہ تو ہم لوگ کمیونکیشن میں سننے کو کہتے ہیں توجہ بہت کہان لے جا رہا ہوں میں آپ کو مولا امام جواد علیہ السلام اللہ سلی اللہ اللہ سلی اللہ ہوں پر جاؤں آپ کی آپ کی ذمہ داری آرڈینس کی ذمہ داری بتا رہا ہوں آج کل سوشل کیا کہتے ہیں میڈیا میں کیا کیا ہو رہا ہے آزاد آر یہ اسی ہونا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کچھ وہ کہہ رہے کہہ ہر مولوی اپنا ہنک رہا ہے ہر ایک کہہ رہا ہے آپ کا کیا ہنک ہے آپ کا حق ہے تحقیق آپ آنکھوں کو کھولیں لوجیکل چیز کو قبول کریں جو اللوجیکل ہے اس کو رد کر دیں آپ کا حق ہے یہ لیجئے مولا ذمہ داری بتا رہے ہیں مولا فرماتے ہیں من اسغع الاناتر فقد ابدا خطرناک ہے خطرناک ہے بہت خطرناک اردو بہت مزیدار زبان ہے عربی بہت ریچ ہے اس کے بعد فارسی اس کے بعد اردو اردو مثلا کان کاٹنا کیا مانے کان کاٹنا کوئی صاحب بیٹے وہ آپ کے کان میں بلکل مسلسل کہتے چلے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کانہ پھوسی کرنا کیا ہے یہ غیبت کرنا کان دھرنا کان دھننا کس کو کہتے ہیں کسی کی بات کو سن کے عمل کرنا مولا فرماتے ہیں بولنے والے کے کان مدھر ہو توجہ من اسغع الاناتر فقد ابدا جو بھی بولنے والے کی بات سن کے عمل کیا تو وہ اس کا بندہ ہو گیا توجہ 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 اگر دیکھیں بہت حدیث ختم نہیں ہوئی ہے بولنے والے کی بات سن کے اگر آپ نے ایکٹ کیا جیسے باقری بول رہا ہے آپ نے کہا باقری نے یہ کہا ہے اسی لیے یہ بہت اتھنٹیک ہے عمل کرنا شروع کیا آپ کسی غلام ہو گئے ہیں میرے بندے ہو گئے اگر بولنے والا اللہ کی بات بول رہا ہے تو کس کے بندے بنے ہاں 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 تمہانجیں کہ کوشش کیجئے اگر بولنے والا ابلیس کی زبان بول رہا ہے تو کس کے بندے بن گئے تو کس کا فیصلہ ہے بولنے والے کا نہیں آپ نے کہا یہ ذمہ داری ہے آپ کی سنیے تو غور سے سنیے آیا مولا حسین کا کوئی مقصد تھا کہ نہیں تھا کربلا جانے کا لیجئے کہنے لگے جی نہیں ازاداری کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اچھا ازاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پندرہ منٹ کے مسائے پڑھو اتر جاؤ اگر ازاداری ہی مقصد ہے تو صرف مسائے پڑھو اتر جاؤ جیسے ایران میں عراق میں ایسے مجلس پڑھنے والے ہیں جن کو روزہ خان کہتے ہیں روزہ خان یعنی مسائے پڑھنے والا مولوی حرم میں جائے امام رضا کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مسائے پڑھتے ہیں چند لوگ جمع ہوتے ہیں روتے ہیں چاہ گئے بڑھتے ہیں ان کا کام یہ رونا ہے توجہ بہت اچھی طرح سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ازاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ مسائے پڑھ کے اتر جائیے 45 منٹس جو آپ تقریح جھاڑ رہے ہیں وہ کس کھاتے میں ہے وہ اکل میں آنے والی بات کرو یار ایسی بات کرو جو حقائق تک پہنچے چلیئے امام حسین سے خود پوچھیں مولا نے فرمایا میں کسی کو جنت پہنچانے کیلئے نہیں جا رہا ہوں میری نانا کی امت پچاس سال میں ڈیریڈ ہو چکی ہے اپنے مرکز سے ہٹ چکی ہے اس کو پلٹ کر میں مرکز پہ لانا چاہتا ہوں یہ حسین کا مقصد ہے اور آپ مولا فرماتا ہے میں ارادہ کر رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں تو زیارت کرتے ہیں گے نہیں ہم لوگ اللہ لے جائے زیارت کیجئے معرفت کے ساتھ زیارت کیجئے میں نے دس مجلی سے پڑھئی ہیں عرفان زیارت کے عنوان پر غور سے سنیئے ان مجالس کو اس کے بعد زیارت جائیے مزا آئے گا زیارت کیجئے معرفت کے ساتھ زیارت کا کیا جملہ ہے اشہد انکا قد اقمت السلات وآتائت الزکار وآمرتا کس کی زیارت ہے یہ غیر معصورہ زیارت نہیں ہے ایک ہے معصورہ زیارت یا غیر معصورہ زیارت معصورہ زیارت کس کو کہتے ہیں امام جو پرسکرائب کی ہے اس کو کہتے ہیں معصورہ زیارت زیارت جامع کبیرہ امام حادی زیارت صغیریہ امام حادی زیارت اربعین امام صادق اور یہ زیارت وارثہ کس کی دی ہوئی امام کی دی ہوئی امام نے کیا سکھایا آپ کو یہ پڑو جملے کہو نہیں امام حسین قد امرت بالمعروف امر بالمعروف کیا امام حسین یہ پوچھ رہے ہیں مولا نے کہا امر بالمعروف کیا نہیں کیا تو آج تم باقی کیسے رہتے ہیں امر بالمعروف نہیں اعنی المنکر ایک مولوی کا کام ہے یہ حلال یا حرام یہ حلال یا حرام کہنا امام کا کام امر بالمعروف نہیں اعنی المنکر میں حلال و حرام کا بیان نہیں کرنا ہے سسٹم کا بدلنا ہے حسین کو نکالنا نہیں ہے یزید کو نکال کے حسین کو نکالا اگر یہ ہوا ہے اگر کربلا نہ ہوتا تو آج ہم یہ بیٹھ کے اسلام کی بات نہ کرتے ہیں قد امرت اشہد انکا قد اقمت السلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف تو خدا کے لئے آپ لوگ ذرا سا آنکھ کھول کے رہیے کسی کی باتوں میں جائیے نہیں اللہ نے عقل دی ہے ذرا سا ٹیپ جائیے اگر یہ قرآن اور حدیث کے برابر کہہ رہا ہے یہ کہ آدھر گھنٹہ ایک گھنٹہ چاہتا ہے اپنی بات کو بنوا دیں یہاں میری بات بنوانے کے لئے نہیں آیا ہمیں یہ مقام رسالت ہے یہاں رسالتیں نکلنا چاہیے خطابتیں نہیں یہ مقام خطابت نہیں ہے رسالت کا مقام ہے تو حضیزہ نگرامی امید ہے کہ اس ہوا اور اس ہدا کو اچھی طرح سے ہم سمجھیں اگر کربلا پہ لانا چاہیے حسین ہدا ہے یزید ہوا ہے کہاں سے اٹھائیس رجب اس سے پہلے کے واقعات سن ساٹھ ہجری مدینہ کا گورنر بلایا ہے اس نے خبر سنائی کہ امیر شام امیر شام اس دنیا سے گیا ہے امام نے کلمہ استرجع پڑا کلمہ استرجع کیا ہے انہا لیلہ و انہا بہت غور کیجئے بس اسی پہ مجلس ہے گویا مولا نے جواب دے دیا اس کو پھر سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی انہا لیلہ کہہ کے بتایا کہ ہمارا کام لیلہ والا ہے ہم غیر اللہ سے ہم بات نہیں کرتے ٹکر کر بلا میں لیلہ اور غیر اللہ کی ہے امام نے پہلے ہی ریولوشن میں انقلاب سے پہلے بتایا کہ ہم اللہ والے ہمارا کام اللہ کی طرف ہے اس سے ہٹ کر کوئی کام اور نہیں کریں گے اب یہ بات بتائیے سمجھے اس بات کی کہ بیعت نہیں کریں گے مانے اسی میں ہیں انہا لیلہ میں ہیں ہم اللہ والے ہیں تمہاری بیعت کرنے والے نہیں ہیں اس کو سوال ہی نہیں کرنا چاہیئے تھا نہ صرف حسائن بلکہ گھر کا بچہ بچہ کتنے بچے تھے کربلا میں بعض نے لکھا پچہ ہتر بچے تھے جب مولا آخری رخصت کو آئے تھے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت امام باقر بھی اس میں ہیں جنب سکینہ بھی ہیں اتنے بچے کے راستے میں کئی بچوں کا انتقال ہو گیا شہادت ہو گئی روایت آپ سنتے ہی رہتے ہیں سوال بچوں پر جب مسئیبت آتے بچے پوچھتے ہیں کیوں مار رہے ہوئے مجھے سوال ہونا چاہیئے تھے نا بھئی تم کیوں تمہیں چاہیئے مار رہے ہیں بتاؤ کیا کرنا ہے پوری تاریخ میں کہیں سکینہ نے یہ نہیں کہا بتا تجھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے گویا کہہ رہی ہے جو نام بابا کی ہے وہی نام ہماری اب سمجھئے کتنا لیول آف ایمان کا وہ منزل ہے کہ چار سالہ بچی تمہچے کھانے کے بعد اس کے بندے چھن جانے کے بعد گھر جلنے کے بعد خیام جلنے کے بعد یہ نہیں پوچھ رہی ہے بتا تجھے ہمیں کیا کرنا ہے کہ تم ہم پر ظلم نہ کرو بلکہ یہ کہہ ایئے ہیں اچھا بابا نے کہا نہیں ہم بھی نہ کہیں گے تم مار لو تمہچے مارو خون بہا لو گھر لوٹ لو ہمارا نابی وہی ہے جو ہمارے بابا کا نام ہے عزیزان اگرامی یہ وہ دن ہے جس دن یہ قافلہ کوفے سے گزر رہا ہے کتنی آسانی سے کہے گیا ہمیں کوفہ کے معنی کیا ہے کوفہ کے معنی یہ ہے کہ جب مولا نے اپنا کیپٹل بدلہ تھا کوفے کو خودبہ دے رہے تھے دیکھا کچھ عورتیں بیٹی بھی دور دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں مولا نے امام حسن سے کہا بیٹا جاؤ مدینے میں عبداللہ اور زینب کو ساتھ لے آؤ تاکہ زینب ان عورتوں کو درس دے امام حسن لے کر آئے ہیں حضرت زینب کو عبداللہ کی فیملی کو کوفہ استقبال کو خود مولا گئے کس کی بیٹی کے استقبال کو مولا گئے کوفے میں اماری کو دھاما بیٹی میں آیا ہوں یہ کوفہ ہے ذرا سغور سے دیکھ لو آج میں تمہارا استقبال کر رہا ہوں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ یہاں کوئی تمہارا استقبال کرنے والا نہیں ہوگا یہاں تم داخل ہوگی کوئی پتھر برسائے گا کتنا زمانہ تیزی سے بدل جاتا ہے کہاں 38 ہجری کہاں ایک سٹ ہجری کے آوائل جہاں پر شہزادی زینب تھی وہاں پر قیدی زیدہ مگر دنیا کو زینب نے بتایا کربلا کو بھی مسائف کو بھی ہمیں انالائز کرنا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے ایک واقعہ مسائف کا کوئی معمولی چیز نہیں دربار میں بیٹھا ہوا نجیس العین کہہ رہا ہے دیکھا کیا ہوا تمہارے ساتھ اللہ رے نگاہ معرفت زینب زینب کہا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا میں نے پار سال پانچ مجلسیں پڑھ رہی ہیں جمال کربلا لاہور میں کربلا کا جمال کس نے دیکھا کس لنس دیکھا زینب نے کہ کربلا خوبصورت ہے اس لیے کہ کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں جس میں اسلام کمزور ہو گیا تھا اس کے پیر کمزور تھے اس کے ہاتھ کمزور تھے اس کا سینہ کمزور تھا اس کی آنکھیں کمزور تھیں ایک مرتبہ حسین نے کہ نانا کے اسلام تو بھی پلا ہے نانا کی گود میں بچاؤں گا تجھے اگر تیرے پیر کمزور ہیں تو آنہ اگر آنکھ کمزور ہیں تو آنہ محمد کو دے رہا ہوں اگر تجھے خون کی کمی ہے تو ننے ازغر کو دے رہا ہوں اے میرے نانا کے اسلام تو گھبرانا نہیں تجھے بچانا ہے میں خود آ رہا ہوں میں تیری محبت میں پروردگار سب کچھ دے دیا اب میں اپنے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں زینب نے یہ جملے دیکھے تھے اسی لئے کہا موما رائے تج اللہ جمیلہ یقینا علی اکبر کے مسائے بہت خطرناک ہیں رونا ضروری ہے ایک باپ بیٹے کے پیچھے جا رہا ہے مہلن مہلن مگر زینب کہہ رہے یہ خوبصورت ہے ابباس کے شان قلم ہونا ایسے نہیں خوبصورت ہے اس لئے کہ کیوں خوبصورت ہے جس مقصد کے لئے گھرانا گیا ہے یہ مقصد کو پورا کر آ رہا ہے اسے کوئی گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے اسی کوفے میں ایک عورت سکینہ کی اماری کے سامنے بیٹھ کھڑی ہو جاتی ہے اون کے سامنے پھیلاتی ہے پوچھتی ہے بی بی تم کون ہو سکینہ نے کہا یتیمہ ہوں جیسے یتیمہ کا نام سننا تو میں نے سنا ہے میرے مولا سے یتیموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میرے لئے دعا کر دے پوچھا سکینہ نے یتیم نہ کرے جیسے یہ تو یتیم ہو ہی کہ دوسری دعا کیا ہے دوسری دعا یہ ہے کہ جل سے جل اللہ مجھے مدینہ پہنچا ہے مدینہ کا نام سننا تھا زینب کا دل بھرا مدینہ جا کر کیا کر وگی کہ کیسی باتیں کرتی ہو مدینہ میں میرا شہزادہ مدینہ میں میری شہزادی میرا شہزادہ حسین جس کے گھر میں میں نے کنیزی کی ہے مدینہ میں میری شہزادی زینب زینب نے بالوں کو ہٹایا ام حبیبہ یہ تیرا شہزادہ یہ تیری شہزادی سلاللہ علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح اللہ حلت بفنائق وعنا خدم